خاجہ غریب نواز کا عورس رجب کا چاند دکھائی دینے سے شروع ہوتا ہے اور اس سال بارہ جنوری سے غریب نواز کا عورس مبارک شروع ہونے کی امید ہے کہ بارہ جنوری کو غریب نواز کے دربار میں جنتی گیٹ کھولا جائے گا اور اٹھارہ جنوری تک جنتی دروزہ کھولا رہے گا تمام لوگ یہاں پر آکر کے چھے سے سات دن یہاں پر تواف لگائیں گے لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین یہاں پر آتے ہیں اپنی اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور آکر خاجہ صاحب کے دربار میں جو کسان لوگ ہیں وہ اپنے ہی طرف سے اپنے گھروں سے میں گلے رکھتے ہیں سال بر اپنی کھیتی باڑی کا اور کھیتی باڑی کا جب وہ گلہ ان کا پورا ہوتا ہے اس مبارک کے موقع پر تو اپنے حاضر کے لیے پریوار کے ساتھ دربار میں یہاں پر آتے ہیں اور خاجہ غریب نواز کے دربار میں لاکھوں لوگ ایک ساتھ یہاں پر اکھٹے ہوتے ہیں اور آکر کے ساتھ اپنے اپنی منتیں مانگتے ہیں منتوں کے دھاگے بانتے ہیں جن کی منتیں پوری ہو چکی ہوتی ہوں آکر شکرانہ ادھا غریب نواز کی بارگاہ میں کرتے ہیں یہ سلسلہ غریب نواز کی بارگاہ میں نو دن تک چلتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زائرینوں کا آنا جانا رہنا یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں نو دن یہاں پر قوالیوں کا محول رہتا ہے دنیا بھر دیش بھر کے یہاں پر قوال لوگ آتے ہیں جگہ جگہ محفیلیں پوروگرام ان کے چلتے رہتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پر بھیک مانگنے والے بھی بھار شہروں سے آتے ہیں اور آکر کے یہاں پر بھیک غریب نواز کے مانگ کر کے چلے جاتے ہیں میں دربارے خواجہ صاحب سید کو دن سکتے ہیں